بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میراج کا نیا ناول ہے قرآکرم قطاج محل جن کی رائٹر ہے نیمرہ احمد نئے آنے والوں کو میں خوش شامدید کہتی ہوں اگر میرا کام پسند آئے اس چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تو جنہیں اب چلتے ہیں ناول کی طرف پہلی چوٹی بدھ 20 جولائی 2005 ایک ماہ قبل سفید گیٹ عبور کر کے اس نے چنل نمی روک کر ایڑ گیٹ کا جائزہ لیا گیٹ سے آگے سفید پتھروں سے بنا خوبصورت اور طویل ڈرائیوے تھا اردائیں طرف کھلا سالان جس کے دہانے پر بنے جدید ترس کے برامدے میں پیچھی چار کرسیوں میں سے ایک پر نشا بیٹھی تھی اس کے ہاتھ میں صبح کا اخبار تھا جو وہ آتن شام کے وقت ہی پڑا کرتی تھی نشا کو سامنے پا کر وہ تیز تیز قطموں سے جلتی ڈرائیو پہ عبور کر کے برامدے تک آئی اس سے پہلے کہ نشا اس کے استقبال کے لیے اٹھتی وہ ایک ہاتھ کمر پر رکھے ناک اور عبرو چڑھا کر پوچھنے لگی یہ لڑکا کون تھا کون سا لڑکا اس نے اخبار تیہ کر کے میز پر رکھ دیا اس کے لہجے میں حیرت تھی وہی جو باہر کھڑا تھا باہر کھڑا تھا نشا ہیران سی کھڑی ہو گئی ایک نظر اس نے پریشے کے چہرے کے بگڑے زاویوں اور کھڑے ہونے کا تھانے دارانہ انداز دیکھا کس کی بات کر رہی ہو وہی جو باہر حسیب کے ساتھ کھڑا تھا اوہ وہ وہ حسیب کا دوست نے ملنے آیا تھا اور اب تو واپس جا رہا تھا کیوں خیریت خیریت مجھے دیکھ اور اس بتتمیز لڑکے نے سیٹی بجائی شرم تو آتی نہیں آج کل کے لڑکوں کو آنے دو حسیب کو ابھی پوچھتی ہوں کہ کس قسم کے واحیات تگوں سے دوستی کی ہے اس نے کام آن پری نشا نے واپس کرسی پر بیٹھتے ہوئے اپنی مسکراہر دبائی اور ایک نظر اسے دیکھا سادہ گلابی شروار کمیز میں ملبوس اپنے سیدھے اور بے حس سیاہ بالوں کو انچی پونی ٹیر میں مقید کیے پاؤ میں سفید اور ہلکے گلابی رنگ کے جوگرز فینے وہ بہت خفکی سے نشا کو دیکھ رہی تھی پھئی سیٹی بجا دی تو کیا ہوا بچہ ہے ہاں چھے فٹ کا بچہ ہے پھئی حسیب کا کلاس فیلو ہے یعنی ہوگا کوئی سترہ ٹھارہ سال کا مطلب عمر میں ہم سے کم از کم بھی آٹھ سال چھوٹا تو بچہ ہی ہوا نا وہ اپنی کزن کی بانسبت ہمیشہ زیادہ لا پرواہ کر رہی تھی اور یہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے لو مری کیوں جا رہی ہو تمہارے لیے ہی ہے بیف چلید بنایا ہے سوچا کچھ تمہیں بھی دے یوں اس نے ڈونگا نشا کو تھمایا تھا اس کا موٹ سخت خراب تھا واؤ ممی کو بیف چلی بہت پسند ہے نشا کا اس کے موٹ کو خاطر میں لانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا ہاں تو ممانی کیلئے ہی لائی ہوں کونسا تمہارے لیے بنایا ہے نشا بھی دراصل پری آپا ہمیں بیمار کر کے اپنی ڈاکٹری چمکانا چاہتی ہیں اپنے دوست کو رخصت کر کے حسیب بھی ادھر آ گیا تھا تمہارے لیے نہیں ہے مو دھو رکھو شیروں کے مو دھولے ہوئے ہوتے ہیں آپا ہاں یاد آیا تمہیں تو مامو اور ممانی چڑیا گھر سے لائے تھے نا کم آن وہ ہسنے لگا ویسے ابھی کس لوفر لفنگے کی بات ہو رہی تھی وہی جس کے ساتھ تم باہر گیٹ پر کھڑے کہہ کے لگا رہے تھے وہ بتمیز لڑکا مجھے دیکھ کر سیٹی بجا رہا تھا کیسے لڑکوں سے دوستی ہے تمہاری ارے وہ وہ میرا دوست ہے بڑے باپ کا بیٹا ہے اور وہ آپ کو دیکھ کر سیٹی نہیں بجا رہا تھا وہ تو بس اس کی عادت ہے نیبر مائنڈ وہ تھوڑا سا سپائل چیلڈ ہے اپنے دوست کا دماغ کرنے کے ساتھ ساتھ حسیب جھوک کر میز پر پڑے ڈونگے میں سے بیف کی چٹ پٹے فنگر لٹس اٹھا اٹھا کر کھا رہا تھا اور سنبھل کر آپا اس کا باپ صدر پاکستان کا دوست ہے جواب میں پریشے بڑھ بڑھا کر رہے گی پھر جانے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی کدھر جا رہی ہو ممی کو سلام تو کر لو پچاس گز کے فاستے پر میرا گھر ہے پھر آ جاؤں گی ابھی تو مجھے جانا ہے پھئی بریکنگ نیوز تو سنتی جاؤ حسیب اور اس کے چار دوست راکہ پوشی بیس کیمپ کا ٹریک کر رہے ہیں تو کرتے رہیں اپنے دینیشہ نے پریشے کو چونکا دینے والی خبر سنائی تھی مگر اس نے لاپروائی سے گندے اچھکا دیے پری آپا یہ ظاہر کرنے کی کوشش کر رہی ہیں کہ یہ جیرس نہیں ہو رہی حسیب اس کے انداز دیکھ کر شرارت سے مسکر آیا میں ہو بھی نہیں رہی وہ کھٹ سے کہہ کر گیٹ کی طرف تیز قدموں سے بڑھ گئی سنو تو تمہارے کپڑے آئے پڑے ہیں ٹیلر سے وہ تو لیتی جاؤ نیشہ بھاگتی ہو اس کے پیچھے آئی تھی تم رات کو دے جانا ابھی میں جلدی میں ہوں وہ گیٹ کی ہینڈر پر ہاتھ رکھے ایک لمحے کو مڑی تھی کیوں کیا جلدی ہے وہ گیٹ پر رکھا اس کا ہاتھ کی اقدم دھیڑا پڑ گیا قدرے ہچکچائی وہ ابھی خپو نیدہ آپ ہی آئی ہوں ہے نا اب کی بار نیشہ کا موٹ خراب ہوا تھا کیا مطلب ان کو اپنے گھر چین نہیں ہے ہر دوسری شام تو وہ تمہاری طرف ہوتی ہیں اور وہ نیدہ آپا کے شیطان بچے اتنا شیطان بھی کوئی ہوگا جاؤ جلدی گھر جاؤ وہ درجن بھر چیزیں تو توڑ چکے ہوں گے تھوڑی دیر پہلے کی تاثرات پریشے کے جہرے سے غائب ہو چکے تھے وہ بے بسی سے لپ چبا کر رہ گئی ویسے رات کا کھانا بھی وہ تقریباً تمہاری طرف ہی کھائیں گی نا سیف بھائی بھی رات کو ہی آئیں گے اور یقیناً کھانا کھا کری جائیں گے ہاتھ دوتی ہے روز روز کسی کے گھر کھانے کی لیکن پھپو اور معذرت کے ساتھ سیف بھائی کی وہی مثال ہے کہ نیت سیر نہ ہوتو چلو کچھ نہیں ہوتا پاپا کی اکلوتی بہنیں ان کے آنے سے پاپا ہی خوش ہو جاتے ہیں مجھے تمہاری سمجھ نہیں آتی ڈاکٹر پریشے جانزیب تم اتنی کمزور اور جذباتی قسم کی دلیلیں کیوں دیتی ہو اتنی اچھی طرح جانتی ہو سیف بھائی کو پھر بھی تم نے ان سے منگنی سے انکار نہیں کیا سیف سے منگنی کے ان تین برسوں میں تھی نیشا اب اس بات کو بار بار دہرانے سے کیا حاصل اور پھر میں انکار کس کے لیے کرتی جوابا نیشا چھپ رہی تو وہ گیٹ کھول کر باہر نکل آئی اس کے لیے کر دیتی انکار پیچھے سے بہت آہستہ سے نیشا نکار تھا اس کے قدم ایک لمحے کو زنجیر ہوئے تھے تمہیں وہ اہمکانہ بات ابھی تک یاد ہے نیشا وہ اداسی سے مسکرائی اور سر جھٹکتے ہوئے اپنے بنگلے کے گیٹ کی جانی پڑ گی وہ لاؤنچ میں داخل ہوئی تو پھوپو اور نیدہ آپ آئے کی سوپے پر بیٹھی سر جوڑے سرگوشی کی انداز میں کوئی بات کہہ رہی تھی اسے دیکھ کر فوراں سیدھی ہو گئی تم کیدھر گئی تھی نیدہ آپ اور پھوپو نے اسے جاتے نہیں دیکھا تھا کیونکہ وہ کچن کے پچھلے دروازے سے باہر گئی تھی وہ انیشا کی طرف گئی تھی اس کے کچھ برتن رہتے تھے اس نے یہ بتانے سے گریز کیا کے برتنوں میں بیف چلی بھی تھا سنو پری یہ زیادہ میل جو نہ رکھا کنون لوگوں سے پورا مت ماننا مگر تمہارے مامو کی لڑکی بڑی چلتر ہے ماں بھی ایسی ہی ہے اس کی دیکھنے میں ان سے معصوم کوئی نہیں لگتا اور اندر سے پوری ہیں یہ اور وہ نیشا تو جب بھی ملاقات ہو سیدھے موبات ہی نہیں کرتی نیشا اور ممانی جان کے بارے میں وہ اس قسم کی گفتگو کبھی نہ سنتی اگر وہ اس کے سسرال والے نہ ہوتے جی میں ذرا چائے لے ہوں وہ ایسدگی سے کہہ کر کچن میں چلی گئی وہی ٹرالی سیٹ کر رہا تھا اور وہ ٹرالی کو دیکھتی رہی اس کے ذہن میں خیالات کا حجوم تھا وہ جانتی تھی پھوپو نیشا اور اس کے مامو ممانی کے انتریک ایسی باتیں کیوں کرتی تھی انہیں ڈر تھا کہ کئی مامو اور ممانی جہاں سیب صاحب پر دباؤ ڈال کر سیف اور پریشے کی منگلی ختم نہ کرا دیں پریشے کی خیال میں یہ ناممکن تھا کیونکہ اول تو مامو اور ممانی اس کے کسی معاملے میں داخل نہیں ہوتے تھے اور اگر دیتے بھی تو صرف اور صرف پریشے کے کہنے پر اس کی مرضی کی خلاف وہ کبھی بھی جانتی زیب صاحب سے کوئی بات نہ کرتے اور اس معاملے میں بولنے کہا کہ اگر اس نے مامو ممانی کو دینا ہوتا تو تین برس پہلے ہی دے چکی ہوتی پھوپو کو نیشا لوگوں سے دوسرا خوف یہ تھا کہ کہ نیشا پریشے کو ان کے خلاف پڑکا نہ دے کیونکہ نیشا اور ممانی خاصی صاف کو واقع ہوئی تھی بکول پھوپو کے مو پھٹ بددہاس اور بدتمیز حالانکہ پریشے کا خیال تھا کہ جتنی سویٹ اور کیرنگ ممانی تھی اور جس طرح اس کی ماما کی وفات کے بعد انہوں نے اس کا خیال رکھا تھا کوئی سگی خالہ بھی نہ رکھ سکتی باجی یہ لے جائیں وحید کی شرمیڈی سی آواز اس کو خیالات کے بنور سے باہی نکال لائی اس نے قدرے چونکر اسے دیکھا اور پھر سر جھٹک کر ٹرالی تھام لی اے ہے پری بیٹا یہ کیا لڑکوں کی طرح جوگرز پہنے پھیرتی ہو کوئی سینڈل یا ہیل والی جوتی پینا کرو چائے کے ساتھ موجود دیگر لوازمات اپنی پلیٹ میں بھرتے ہوئے پھوپو نے ہر بار کی طرح اس کے جوگرز پر اعتراض کیا اور کیا وہ پرپل والی سینڈل ہی پہن لیتی جو تمہیں سیف فائنے لے کر دی تھی نیتا آپ اپنے بچوں کو کے کھلاتے ہوئے بولی وہ نے کیا بتاتی کہ سیف کی پسند اس سے بہت مختلف تھی وہ شوخ رنگ اور ظاہری چمک دمک کو دیکھتا تھا جبکہ وہ سوفٹ کلرز اور کوالٹی کو ترجیح دیتی تھی جی بہتر وہ سر چھکاتے ہوئے ان کے سامنے بیٹھ گئی اسے ان تھا کہ وہ دونوں جب تک بیٹھی رہیں گی ان کے اعتراضات ختم نہیں ہوں گی آٹھ بجے تک جان زیف صاحب پی آگے وہ ہمیشہ کی طرح ان لوگوں کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے روشان اور سنی کو خوب پیار کیا کہ ان کے زنگی میں ساری رونک انہی لوگوں سے تھی ان کے سامنے ان کی ٹون بدل جائے کرتی تھی پری وحید کو کہہ کر اچھا سا کھانا بنوانا کڑائی بریانی کچھ اور بھی ایٹ کر لینا انہوں نے آہستہ سے پریشے کو ہدایت دی اس کا دل چاہا کہ کہہ دے پاپا یہ لوگ تو روز یہاں کھانا کھاتے آتے ہیں پھر ہر روز کا احتمام کیوں مگر وہ جانتی تھی پاپا ان لوگوں کو کتنا عزیز رکھتے ہیں سو وہ انہیں باتیں کرتا چھوڑ کر خود کچھن میں آگئی خوبوں کی فیملی ہر دوسری شام یہی ہوتی تھی اور اسے کبھی بیتنی کوپ نہیں ہوئی تھی جتنی آج ہو رہی تھی شاید اس لیے کہ آج نشہ نے اسے برسوں پرانی ایک پھولی بسری بات یاد دلا دی تھی پرانی یادیں ٹوٹے خواب بکھرے سپنے ہر انسان کو تھکا دیتی ہیں اس پر بھی عجیب سی تھکن اور بیزاری تاری ہو رہی تھی ماما میں یہ کھالوں نو سالہ روشان نے فریچ کا دروازہ کھول کر پینٹ بٹر کا جار نکال کر دور سے ماں کو آواز دی ہاں کھالو بیٹا تمہارے نانا کا گھر ہے نیدہ آپا نے لاپروائی سے کہا اور وہ جس نے ملیشین چکن بنانے کے لیے اتنا بڑا جار منگوایا تھا بے بسی سے مٹیاں بھینج کر رہے گی وہ روشان اور سنی کو ٹوک بھی نہیں سکتی تھی سنی پورے گھر میں دوڑتا پھر رہا تھا اسے کوفٹ ہو رہی تھی مگر وہ خاموش رہی پھر چند منٹ بعد جب وہ چاولوں کو دم دے رہی تھی اسے بلی کی وحشیانہ میاؤں میاؤں کی آواز آئی یاللہ اس نے گھبرا کر کپکیر میز پر رکھا اور بھاگتی ہوئی کجن سے باہر نکلی باہر زمین پر اس کی پالتو بلی کو روشان نے پکڑ رکھا تھا جبکہ سنی اس کی دم کو ماچیس کی تیلی سے آگ لگا رہا تھا بلی تڑپتی ہوئی چیخ رہی تھی ہٹو تم دونوں اس نے زور سے سنی کے ماچیس والے ہاتھ پر تھپڑ مارا بلی کو روشان سے کھینچا اور ماچیس کی ڈپی اٹھا کر اپنے قبضے میں کر لی یہ کیا کر رہے تھے تم لوگ آپ کو کیا مسئلہ ہے جو بھی کر رہے تھے ہماری مرضی ہماری نانا کا گھر ہے آپ کون ہوتی ہیں پوچھنے والی سنی کو تھپڑ لگا تھا جس کا جواب اس نے بے حد بدتمیزی سے دیا تھا پورے دن کی کوفت پیزاری نشا کی آخری بات پھوپو اور نیدہ اپا کے تنزورتانی ان دونوں کی بدتمیزیاں اس نے سب کچھ برداشت کر لیا تھا مگر سنی کی بدتمیزی پر اس کی برداشت جواب دے گئی تھی اس نے رکھ کر دو تھپڑ سنی اور دو روشان کو لگائے تفاہ ہو جاؤ ادھر سے تم دونوں درد سے چلاتی روتی بلی کو اپنی آغوش میں سے لاتے وہ اس نے غصے سے کہا اور واپس کچن میں آگے وہ دونوں حلق پھاڑ کر روتے ہوئے نیدہ اپا کے پاس چلے گی این اسی وقت سیپ بھائی بھی آ گیا وہ آفیس سے سیدھا ادھر ہی آیا تھا اور اس کا کوٹ اس کے ہاتھ میں تھا گھر اس لیے نہیں گیا تھا کہ اس سے عدم تھا گھر میں کھانا نہیں بنا ہوگا کیا ہوا ہے کس نے مارا ہے نیدہ اپا نے ان دونوں کو روتے دیکھ کر آسمان سر پر اٹھا لیا وہ تمام ڈرامے کی آوازیں کچن میں بہخوبی سن سکتی تھی اس کی کوپ میں اضافہ ہو رہا تھا پری اپا نے مارا ہے بال بھی کھینچے اور موپت تھپڑ بھی مارا ہے روشان چلاتے ہوئے بتا رہا تھا وہ تیزی سے کچن سے نکلی بلی اس کی آغوز سے چھنانگ لگا کر کوتی اور بھاگتی ہوئی کچن سے باہر چلی گی وہ انسانوں سے بہت ڈر گئی تھی ہائے اللہ پری تم نے میرے معصوم بچوں کو کیوں پیٹ ڈالا مامو میں نے تو کبھی ان کو زو سے چھڑکا تک نہیں ہے نیدہ اپا اس کو دیکھتے ہی انشی آواز میں رونے لگی ہائے میرے معصوم بچے یہ دونوں اس بلی کو آگ لگا کر مار رہے تھے میں نے روکا تو سنی نے مجھ سے بتتمیز ہی کی دے رہی تھی لو اتنے چھوٹے بچے بلی کو آگ لگا سکتے ہیں انہیں تو مارچس بھی جلانا نہیں آتی پھوپو چمک کر بولی تھی میں جھوٹ نہیں بول رہی پھوپو یہ دونے اس بلی کو عذیت دے رہے تھے تمہیں اپنے بھانجوں سے زیادہ کسی جانور سے پیار ہے یہ بچے ہیں کچھ کر بھی دیا تو آرام سے بھی ٹوکا جا سکتا ہے پری اب کے سیف بولا تھا سیف اس کی حمایت تو کیا کرتا اس نے تو اس کا یقین تک نہیں کیا تھا کہ اس نے روشان اور سنی کے بال نہیں نوچے اچھا پری اب سوری کر لو ان دونوں سے یہ پاپا تھے اس نے بہت شاکی نظروں سے انہیں دیکھا کسی کو بھی اس کی بات کا یقین نہ تھا پاپا میں بڑی ہوں میں نے کچھ کہہ بھی دیا تو آپ سب لوگ اس طرح کیوں ریاکٹ کر رہے ہیں پری تم بچوں نیدہ آپ سے سوری کرو دیکھو آپ ابھی تک رو رہی ہیں سیف نے بہت سنجید کی اور خفقی سے اسے مخاطب کیا اس کا دل چاہا وہ وہیں زمین پر بیٹھ کر رونا شروع کر دے مگر اسے ضبط کرنا تھا خود کو کمزور ثابت نہیں کرنا تھا میری کوئی غلطی نہیں پھر بھی نیدہ آپا سوری نیدہ آپا نے مو پھیر لیا یہ اس بات کا اشارہ تھا کہ وہ ابھی تک خفا ہیں میں کھانا لگواتی ہوں وہ کہہ کر وہاں سے چلی آئی وحید کو کھانا لگانے کا کہا اور خود کچن میں بیٹھی رہی جب تک وہ لوگ چلے نہ گئے وہ باہر نہیں نکلی اسے اپنی بیستی پر شکوہ ان لوگوں سے نہیں پاپا سے تھا پتہ نہیں پھپو نے پاپا کو کیا گھول کر پلا دیا تھا کہ وہ کبھی ان کے خلاف کچھ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کیا میں اپنی پوری زندگی ان لوگوں کے درمیان گزار سکتی ہوں اف یہ کتنا کٹھن ہوگا یہ تکلیف دے فیالات اس کے ذہن میں چکرا رہا تھا کیلر گم ہو نشا نے کچن کے دروازے میں سے سر نکال کر جھانکا تو وہ چونکی پھر زبردستی مسکرا دی میں تو یہی ہوں تم کہو میرے کپڑے لے آئی ہو ہاں تمہارے کمرے میں رکھتی ہیں مہمان چلے گے تمہارے اس نے ادھر ادھر دیکھا پریشے کھڑی ہو گئی ہاں چلے گے آو باہر بیٹھتے ہیں نشا کو دیکھ کر اس کا ڈپریشن قدرے کم ہوا تھا وہ دونوں ان کپڑوں کے مطالق باتیں کرتی لاؤنچ میں آئی تو جہاں زیب صاحب کو وہیں بیٹھے پایا انکل ممی کہہ رہی تھی کہ سیپ آئی کی امی شادی کی ڈیٹ فکس کرنے آنے والی ہیں وہ کب تک آئیں گی نشا کی ان سے بہت بے تکلفی تھی اور وہ تھی بھی بہت بولڈ ہر بات بلا ججک پوچھ لیا کرتی تھی اس سے معلوم تھا کہ آج فپو اسی لیے آئی تھی پھر بھی اس نے پوچھا پریشے کے لبوں پر مسکراہت بکھر گئی دیٹا دیٹھ تو تقریبا فکس ہو گئی ہے عید نومبر کے پہلے ہفتے میں آ رہی ہے تو ہم یہ سوچ رہے تھے کہ عید کے تیسرے دن مہندی رکھ لیں گے وہ خوش دلی سے بتا رہے تھے اس کو اپنی گردن کے گرد بھندہ تنگ ہوتا محسوس ہو رہا تھا ایک دم کمرے میں گھٹن اتنی بڑھ گی کہ اس کا سانس رکنے لگا نشا اچانک اسے کچھ یاد آیا حسیب اور اس کے دوست ہنزا جا رہے ہیں نا تم نے آج کچھ بتایا تھا ہاں وہ راکا پوشی بیس کیمپ کا ٹریک کر رہے ہیں کون کہاں جا رہا ہے ان کی سرگوشیاں وہ ٹھیک سے سن نہیں سکے تھے پاپا وہ نشا کے ایک کزن کی اپنی ٹور کمپنی ہے مری میں نشا نے ان سے نادرن ایریاز سے ٹورز کا پتہ کیا تھا وہ کہہ رہے تھے کہ جلد ہی ان کا کوئی ٹور جائے گا نادرن ایریاز تو پاپا میں انیشا کے ساتھ چلی جاؤں بس تین چار دن کے لئے مگر نیدہ تو ہفتہ بھر کے لئے میں کے تمہاری وجہ سے آئی ہے اس کی نند کا کوئی مسئلہ تھا تو اس کی ساس اور شہر چند دنوں کے لئے سیالکوٹ کے ہیں وہ اگلا پورا ہفتہ ادھر آ گئی کہ تمہارے ساتھ مل کر شادی کی شاپنگ کر لے گی وہ سوچ رہی تھی کہ چند دنوں تک کسی دور دراز پر فیضا مقام پر چلی جائے مگر جیسے ہی پاپا نے نیدہ آپا کی ایک ہفتے کی چھپٹی کا بتایا اس نے پکہ ارادہ کر لیا کہ وہ جلدی اسلام آباد سے پورے ہفتے کے لئے غائب ہو جائے گی وہ کسی کے ساتھ بھی شاپنگ کر سکتی تھی مگر نیدہ آپا کے ساتھ نہیں پاپا نیدہ آپا کی چوائز بہت اچھی ہے وہ خود ہی شاپنگ کر لیں گی میں بس پانچ چھے روز میں واپس آ جاؤں گی اس نے بہت منت الوجادت سے کہا آچھا مگر کس جگہ جانا چاہتی ہو تم وہ نیم رضا مند تھے وہ جوابن کہنا چاہتی تھی کہ ہنزہ گلگت سکردو مگر اسے معلوم تھا کہ ان علاقوں کا نام سن کر پاپا سختی سے انکار کر دیں گے پشاور سواد کالام اسی سائٹ پر جائیں گے اس نے سواد کا ذکر اس لئے کیا کہ وہاں کوئی ڈھائی ہزار فٹ بلند پہاڑ نہ تھا اور یہ سب سے بڑی وجہ تھی کہ پاپا نے اگلے ہی لمحے اسے اجازت دے دی اس نے بے اختیار ایک چور نگاہ اپنے بائیں کندے پر ڈالی صرف اس کندے کی وجہ سے وہ اس کردو سائٹ پر ہمالیا اور کراکرم کے پہاڑوں پر نہیں جا سکتی تھی جان سیب ساب اٹھ کر اندر چلے گے تو نشا تیزی سے اس کی طرف مڑی میں نے کب پتا کیا تھا زوار بھائی کی ٹور کمپنی سے نہیں کیا تو اب کر لینا اس نے لا پروائی سے شانے اچ گئے نیدہ آپا کی ماں فیملی آمد کے باعث چل نمہ پہلے تک اس کے سر میں جو درد کی ٹی سے اٹھ رہی تھی وہ اب غائب ہو چکی تھی تم اسلام آباد کی کسی ٹور کمپنی کا نام نہیں لے سکتی تھی اب خامخواہ جھوٹ کو ست ثابت کرنے مری جانا پڑے گا اور اگر تمہیں اتنا ہی شوک ہو رہا ہے سیر سپاٹے کا تو حسیب اور اس کے فرنڈز کے ساتھ راکہ پوشی چلے جاتے ہیں جس کی اجازت پاپا مجھے کبھی نہیں دیں گے اور حسیب کے دوست اس کے نگاہوں کے سامنے شام والا وہ لڑکا آ گیا جس نے اسے دیکھ کر بے اختیار سیٹی بجائی تھی اس نے تنفر سے سر جھٹکا میں حسیب کے دوستوں کا سر پھار سکتی ہوں ان کے ساتھ چار دن پیدل راکہ پوشی کر ٹریک نہیں کر سکتی اس کو وہ لڑکا بہت برا لگا تھا نیشہ غاموش ہو گئی نیشہ کے جانے کے بعد وہ اپنے کمرے میں آ گئی اس کے کمرے کی تردیب ایسی تھی کی دروازہ کھلتے ہی سامنے پلنگ نظر آتا تھا جس کے سرحانے دیوار پر تماز ہیورم کا بہت بڑا پوسٹر چسپا تھا کمرے کی باقی تین دیواروں میں سے دو پر میسز اور چند جپانی کوہ پیمائیوں کے پوسٹر زاویزہ تھے ان تصویروں کو دیکھتے ہی ایک اداس مسکان نے اس کے لبوں کا اہاتھا کر لیا پریشے جازے جس کے نام کا آخری حصہ شے ہٹا کر سب اس سے پری کہا کرتے تھے بچپن سے ہی ایک آئیڈیلسٹ تھی وہ ان لوگوں میں سے تھی جن کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہوتا جنے چیلنجز کا سامنا کرنے میں مساہ آتا ہے سیف سے منگلی سے پہلے تک وہ واقعی بہت بہت جوش تھی مگر ان کی گزرے چار برسوں میں بہت کچھ بدلا تھا اس کو بچپن سے پہار سر کرنے کا بہت شوق تھا وہ اپنے پاپا اور ممہ کی اکلوتی اولاد ہونے کے باعث خاصی لات لی تھی ان کے لات پیار نے اس کو بگاڑ نہیں بلکہ بہت بہادر مضبوط اور پورے اعتماد بنا دیا تھا اس کے ممہ کو اس کا کوہ پیمائی کا شوق بہت عزیز تھا اور یہ سب سے بڑی وجہ تھی اس کے باعث ممہ کو ممہ اس کو نائنٹین نائنٹی فائف میں اپنے ساتھ انگلینڈ لے گئی تھی پاپا نے اس کی وجہ سے اپنے بزنس میں ادھر ہی منتقل کر لیا تھا مگر وہ لندن میں ہوتے تھے اور ممہ اور پریشے لیک ڈسٹرکٹ میں وہ چار برس لیک ڈسٹرکٹ میں رہی مہاں اس نے بہت کچھ سیکھا اس دوران وہ صرف دو دفعہ پاکستان آئی تھی وہ بھی سردیوں کی چھٹیوں میں گرمیوں کی چھٹیاں وہ کہاں گزارتی تھی یہ اس کا ایک ٹین ایج سیکرٹ تھا جس کی منتقل اگر پاپا کو پڑ جاتی تو وہ بہت خفا ہوتے البتہ ممہ واقف تھی دونوں بار اسے اپنے سے آٹھ نو سال بڑا سیف الملوک بہت برا لگا وہ اس کے پاپا سے بہت لاد اٹھواتا تھا اور اس کو بڑی عجیب نگاہوں سے دکھتا تھا اسے اس کی نگاہیں اچھی لگتی تھی نباتیں اس نے دو ایک دفعہ پریشے سے جب یہ کہا تم بہت خوبصورت ہو تو اس نے سیف کو بری طرح چھڑک دیا چھین سال پہلے زندگی کسی حد تک بدل گئی جب ممہ کی وفات ہو گئی اور پھوپو کے بے حد اصرار پر پاپا اسے اس نامبات لے آئے تب پہلی دفعہ اسے احساس ہوا تھا کہ ماں اس کی کیسی بڑی اور مضبور ڈھالتی جس کے نہ ہونے سے پاپا پر اور لوگوں نے قبضہ کر لیا تھا وہ بزنس پڑھنا چاہتی تھی مگر پھوپو نے پاپا کو مجبور کیا کہ وہ پریشے کو ڈاکٹر بنائیں یوں اس کا ایک سال ضائع ہو گیا مگر وہ میڈیکل میں پہنچ ہی گئی پھر دو ہزار ایک کے جولائی میں کچھ ایسا ہوا کہ اس کا کوہ پیمائی کا کیریئر ختم ہو گیا سپانتک کے ناقابل پراموش حادثے کے بعد پاپا نے اس کو کوہ پیمائی پر پابندی لگا دی تو اس نے خاموشی سے ان کا فیصلہ مان لیا اگلے سال پاپا نے اسے بتایا کہ انہوں نے اس کا رشتہ سیف سے تیہ کر دیا ہے اسے کوئی اعتراض تو نہیں تب بھی اس نے خاموشی سے سر چھکا دیا ہاں تب اس نے ایک دفعہ اس کے مطالق ضرور سوچا تھا جس کا اسے برسوں سے انتظار تھا لیک ڈسٹرکٹ جانے سے پہلے وہ ایک خوابوں میں رہنے والی کامومن لاپرواسی لڑکی تھی جس کے آئیڈیالیزم نے اسے ایک زندگی پھر پھانس کی طرح چپنے والا خواب دیا تھا اس اجنبی کا خواب جس کا انتظار ہر لڑکی کرتی ہے اس نے برسوں پہلے نشا کو بتایا تھا تمہیں یاد ہے ہم فیری ٹیلز میں پریستان کی ایک پری کا قصہ پڑھا کرتے تھے جس کو ظالم دیو نے قید کر رکھا تھا اور پھر اس کی رہائی کے لیے ایک شہزادہ آیا تھا سفید گھوڑے پر سوار بھورے بالوں اور شہد رنگ آنکھوں والا گھر سوار وہ دیس دیس کی خاک چانتا پریستان کی خوبصورت وادیوں کے قصے سن کر اس طرح پا نکلنا تھا پری کی قید کا سنا تو وہ بہادر شہزادہ اسے ظالم دیو کی قید سے چھڑا کر خوبصورت وادیوں چشموں اور پہاڑوں میں اپنے ہمراہ لے گیا اور پھر وہ دونوں خوشی خوشی رہنے لگے اس نے گہری سانس بھر کر نشا کو دیکھا تھا کاش میرے لیے بھی ایک ایسا ہی شخص آئے شہزادوں کسی آنبان رکھنے والا بہادر اور مضبوط جو ظاہریت کے پجاریوں جیسا نہ ہو یہ کوئی کچھی عمر کا سپنا نہیں تھا ایک امید تھی ایک وجدان تھا کہ کوئی ہے جسے اس کے لئے تخلیق کیا گیا ہے وہی جو دیس دیس کی خاک چھانتا کسی روز اس کے پرستان میں آ نکلے گا جس کو دیکھ کر اس کا دل کہے گا کہ ہاں ظالم دیو کی قید میں موجود اس پرینے صدیوں اسی کا تو انتظار کیا تھا ہاں یہی تو ہے جس نے اس کی روح نے وجود میں آنے سے قبل عشق کیا تھا جو اس کی ذات کا ٹوٹ کر بکھرنے والا ایک گمشدہ حصہ تھا اور ہاں وہ یہ بھی تو کہتی تھی کہ اگر میں پریوں کی ہی طرح حسین ہوں تو یوں ہی کسی سے شادی نہیں کروں گی بلکہ وہ جیسے پریوں اور شہزادیاں شرائط رکھا کرتی تھی نہ سات سوالوں کی شرط سامری جادوگر کے منکے کی شرط ویسی ہی شرط رکھوں گی تو انیشاگ نے بے حد تجسس سے پوچھا تھا کہ کیسی شرط تب وہ کھل کھلا کر بولی تھی میں صرف اس کا ہاتھ تھاموں گی جو میرے لیے دنیا کا سب سے خوبصورت پہار راکہ پوشی سر کرے گا کتنے ہی برس گزرتے گئے وہ خوابوں کا شہزادہ نہ آیا یہاں تک کہ وہ تمام خواب پریشے کو بچکانہ اور اہمکانہ لگنے لگے اور وہ اب نشا کے ساتھ ان پر خوب ہستی تھی پھر سیف سے منگری کے بعد اس نے ہستنا بھی چھوڑ دیا آج اتنے عرصے بعد نشا نے اسے وہ بات یاد دلا دی تھی وہ اہمکانہ اور بچکانہ بات ہاں وہ بچکانہ خواب ہی تو تھے اب پریشے جانزیب کی سمجھ میں آ گیا تھا کہ وہ کوئی پر ہی نہیں وہ خوبصورت سے ہی مگر ایک عام سی لڑکی ہے اور عام سی لڑکیوں کے لیے شہزادے نہیں آیا کرتے دوسری چوٹی ہفتہ 23 جولائی 2005 شودہ ہزار فیکس کا پیکج ہے آر دن کا ٹور تمام انتظامات کمیٹی کے ذمہ فار یارز زبردست زاور بھائی کے آفیس سے نکلتے ہوئے نشا بہت خوش تھی لگتا ہے بارش ہونے والی ہے سڑک کنارے بہت آہستہ چلتے ہوئے پریشے نے سر اٹھا کر آسمان کو دیکھا وہ دن کے تین بجے کا عمل تھا مگر سیاہ بادلوں سے ڈھکے آسمان نے جولائی کی تپہر کو تھنڈی شام میں تبدیل کر دیا تھا وہ ورکنگ ڈے تھا شاید اسی لیے سڑک پر رش نہ ہونے کے برابر تھا ورنہ مری جیسے گنجان آباد علاقے میں سڑک پر ادھر ادھر بس اکہ دکہ لوگوں کا پھرنا خاصی غیر معمولی بات تھی پریشے اور نشا باتیں کرتے ہوئے آہستہ آہستہ بلاند ہوتی سڑک پر چل رہی تھی وہ جیس جگہ پر تھی وہاں نشیب تھا سڑک ان کے سامنے اوپر بلاند ہوتی ہوئی اس حد تک چلی جاتی تھی کہ مخالف سم سے آنے والی کا پہلے سر اور آہستہ آہستہ دھر نمائی ہوتا تھا وہ دراصل کسی پہاڑی کی چوٹی تھی جس کو کار کر سڑک بنا دی گئی تھی سڑک کے دائیں جانب کھائی تھی جس سے بچنے کے لیے پتروں کے چھوٹے چھوٹے بلوکس کی ایک بارسی بنی تھی وہ دونوں ان سفید بلوکس کے ساتھ چل رہی تھی تھک گئی ہو نشا نے اسے چونے سے ڈھکے پتھر کے اس سفید بلوک پر کھائی کی جانب پشت کر کے بیٹھتے دیکھا تو پوچھ لیا نہیں پس یوں ہی وہ گھٹنوں پر کونیاں ٹکھائے تھوڑی کے نیچے ہتیلی جمعہ بلاند ہوتی سڑک کو گردن انچی کر کے بہت اداسی سے دیکھنے لگی بارش سے چند نمہ پہلے کا موسم اسے ہمیشہ اپسردہ اور بوجل کر دیا کرتا تھا کہیں اور پیٹچو پری یہاں سے ذرا پیچھے ہوئی تو گر پڑو گی نشا نے بہت فکرمندی سے اسے یوں اتنی خطرناک جگہ پر بیٹھے دیکھ کر کہا تھا اس کا ہلکا گلابی اور سفید انتزاج والا لون کا سور سفید پتر کے بلوگ کا حصہ لگ رہا تھا نہیں گرتی وہ لاپروائی سے گردن موڑ کر پیچھے دکھائی دینے والی سرسبز پہاڑیاں دیکھنے لگی مارگلہ کی پہاڑیوں پر اس روز بادل اترے ہوئے تھے پانی سے لدے بھاری سرمی بادل اور پھر یکا یک انہوں نے اپنا بوجھ پارش کے قطروں کی صورت نیچے گرانا شروع کر دیا پریشے نے بے اختیار اپنی دونوں باہیں سامنے پھیلا دی پارش کے ننے ننے قطرے اس کی ہتیلیاں بگونے لگے اسی لمحے اس کی سماتوں میں کسی گھوڑے کے ٹاپوں کی آواز گونجی اس نے ہتیلیاں نیچے گرا دی اور کسی خواب کسی کیفیت میں سر اٹھا کر بلند ہوتی سڑک کو دیکھا اس بلندی سے پیچھے کا منظر اس کی نگاہوں سے اوجل تھا ٹاپوں کی آواز وہیں سے آ رہی تھی وہ یک ٹاک بلندی کی جانب جاتی سڑک کو دیکھے گئی پہاڑی کے دوسری جانب سے کوئی گھوڑا دوڑتا ہوا اس طرف آ رہا تھا ہر گزرتے لمحے گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز بلند ہوتی جا رہی تھی اسے لگا وہ سڑک کے بلند حصے سے نگاہیں ہٹا نہیں سکے گی وقت جیسے وہیں ٹھہر سا گیا تھا لمحے تھم گئے تھے بارش کے قطرے فضاء میں رکے تھے ہر طرف خاموشی تھی آنے والے کا سر پہلے نمائع ہوا تھا وہ گھوڑے کی باگ تھامے اسے بہت مہارت سے سڑک پر دوڑاتا نشیب کی سمت آ رہا تھا اس کا گھوڑا سفید تھا چونے کے پتھر کے بلوک سے بھی زیادہ سفید اور چمکتار وہ اسی طرف آ رہا تھا اس کی نظریں اپنے گھوڑے پر تھی وہ پلکے چھپکائے بغیر اسے دیکھے گئی اتنی دور سے بھی وہ دیکھ سکتی تھی کہ گھڑ سوار کی آنکھوں کا رنگ ہلکا تھا ہلکا اور بہت چمکتار اس کی رنگت سنہری مائل سرخ و سفید تھی ناک کھڑی اور یونانی ترس کی تھی مغرور بہت مغرور ناک اس نے آدھی آستینوں والی نیلی شرٹ کے اوپر بغیر بازوں والی سفید لیدر جیکٹ جس کی بہت ساری جیبیں تھی پین رکھی تھی گردن کے گیر خوبصورت سرخ رنگ کا مپلر بندہ ہوا تھا جیکٹ اور مپلر ہلکے میٹریل کے تھے جس کا مقصد سردی سے بچاؤ نہیں بلکہ یوں ہی فیشن اور سٹائل تھا برستی بارش میں اس کے بھورے بال ماتھے پر چپکی ہوئے تھے مگر وہ جیسے ہر چیز سے بے نیاز اپنے سفید گھوڑے کی جانب متوجہ تھا اس نے اپنا کھوڑا ان دونوں کے قریب سفید بلوکس کے ساتھ روک دیا اور گردن تلچی کر کے اک میں موجود پاڑیوں کو دیکھنے لگا وہ پیچھے والے منظر سے جیسے غیر مطمئن سا تھا اسے شاید کھوڑا کھڑا کرنے کی کوئی صحیح جگہ نہیں مل رہی تھی بارش رکھ چکی تھی اور تھنڈی ہوا پھر سے چلنے لگی پری کے گیلے وال اس کے جہرے کو چھو رہے تھے مگر وہ تو شخص سے نگاہیں ہٹا ہی نہیں پا رہی تھی وہ اب ایک جگہ گھوڑا کھڑا کر کے مطمئن سا ہو گیا تھا تب ہی گردن میں لٹکتے کورس سے کیمرہ باہر نکالا اور شہرے کا روح ان دونوں کی جانب کیا بات سنو اس نے پریشے کو برائے راست مخاطب کیا تھا اس بل جیسے کوئی تلسم ٹوٹا سہر خواب خیال سب کچھ ختم ہو گیا تھا وہ جیسے اب ہوش میں آئی اور چونکر اٹھ کھڑی ہوئی جی اس نے اپنے اصلی پر اعتماد انداز میں سنجید کی سے جواب دیا اسے خود پر حیرت ہوئی تھی کہ وہ اتنی بے خود اور مسہور کیوں ہو گئی تھی کھڑ سوار نے اپنا کیمرہ اس کے جانب بڑھایا کیا تم میری ایک تصویر اتار سکتی ہو وہ شستہ انگریزی میں اس سے مخاطب تھا اس کا سر خود پہ خود اس بات میں ہل گیا اس نے کیمرہ تھام لیا سنو پکچر یوں کھینچنا کہ یہ گھوڑا اور پیچھے والے پہاڑ اچھی طرح آئے وہ جو اتنی دیر سے غالبا اس تصویر کے لیے ہی گھوڑا مناسب جگہ پر کھڑا کر رہا تھا اب بہت معذب انداز میں اسے ہدایت دیتے ہوئے بولا اس نے کیمرے کو دیکھا بلکل ویسا ہی اولمپس کا ڈیجیٹل کیمرہ وہ بھی استعمال کر دی تھی اور اس نے کیمرہ چیرے کے سامنے لاکر اس کی ایل ایڈی سکرین کو دیکھا اور پھر ریڈی کہے بغیر تصویر کھینچ لی تمہارا شکریہ مگر کیا یہ پہاڑ آئے تھے بغیر ریڈی کہے تصویر کھینچنے پر اسی اجنبی گھڑ سوار کو قدرے بیجینی ہوئی تھی اس نے ایک نظر اس کی شہد رنگ آنکھوں میں دیکھا اور پھر سر ہلا دیا ہاں بہت خوبصورت تصویر آئی ہے نیشا نے پریشے کے ہاتھ میں پکڑے کیمرے کی سکرین پر موجود تصویر کو دیکھ کر کہا تو اسے خیال آیا کہ نیشا بھی وہاں موجود تھی پیسے یہ تمہارا گھوڑا ہے نیشا نے انکلی بات کی نہیں یہ میں نے کرائے پر ایک آدمی سے لیا ہے اصوراں اسے گھوڑے کی باگ تھامیں میرے ہمرا چلنے چاہیے تھا مگر میں اس کو بھگا کر یہاں لے آیا وہ شکل سے بہت مغرور لگتا تھا مگر اس وقت بہت بے تکلفی کے ساتھ انگریزی میں بات کر رہا تھا انگریزی پری نے گھوڑ سے اسے دیکھا وہ انگریزی کی بول رہا تھا اسے گھوڑ سے دیکھنے پر احساس ہوا کہ گھوڑے پر سوار وہ بھورے بالوں اور گھوڑی رنگت والا خوبصورت مرد پاکستانی نہیں کوئی غیر ملکی تھا وہ اس کی شناخت کے مطلق سے یہ اندازہ نہیں کر سکی تھی تم دونوں ایک منٹیروں میں اس آدمی کو اس کا کھوڑا واپس کر رہا ہوں اس نے پھورتی اور مہارت سے کھوڑا موڑا اور اسے بلند ہوتی سڑک کی طرف بھگا کر لے گیا کتنا گھوڑ لکنگ تھا یار نشا اس کے جاتے ہی بہت ستائشی انداز میں بولی پتہ نہیں وہ سر جھٹک کر دائے جانب کھڑے انچے پہاڑوں کو دیکھنے لگی بادل اب غائب ہو رہے تھے اوہ نشا وہ اپنا کیمرہ مجھے دے گیا ہے ایک دم اسے ہاتھ میں پکڑے کیمرے کا خیال آیا وہ پریشان سی ہوئی واپس آئے تو دے دینا حالانکہ وہ اس کے واپس آنے سے پہلے پہلے نکلنا چاہتی تھی مگر ہاتھ میں پکڑا کیمرہ اسے اس کا انتظار کرنے پر مجبور کر رہا تھا چند منٹ پا تھی وہ انہیں بل کھاتی سڑک پر سے نیچے اترتے ہوئے اپنی جانب آتا دکھائی دیا گھوڑے پر سوار ہونے کی وجہ سے اس کا کت کاٹ انہیں ٹھیک سے نظر نہیں آیا تھا مگر جیسے ہی وہ ان کے قریب آیا اسے احساس ہوا کہ وہ اس سے خاصا لمبا تھا وہ سمجھ رہا تھا میں اس کا گھوڑا لے کر پھاگ گیا ہوں ان کے قریب آ کر وہ ہستے ہوئے بتا رہا تھا ہستے ہوئے اس کی شہد رنگ آنکھیں چھوٹی ہو جاتی تھی وہ اندازہ نہ کر سکی کہ وہ ہستے ہوئے زیادہ پرکشش لگتا ہے یا لب بھینجے تم اتنے خطرناک طریقے سے رائیڈنگ کیوں کر رہے تھے نشا کو بزرگی جھاڑنے کا شوق تھا سوسلا پروائی پر اس کو ڈانٹنا اس نے اپنا پر سمجھا میڈم میں پانچ سال کی عمر سے رائیڈنگ کر رہا ہوں اور گھوڑوں کو بہت اچھی طرح جانتا ہوں اس نے مسکراتے ہوئے سر جھٹکا وہ اور نشا سڑک کے کنارے آہستہ آہستہ چہل قدمی کرنے لگے پریشے وہیں کھڑی رہی دفتنوں سے کیمرے کا خیال آیا سنو ان دونوں نے مڑ کر پیچھے دیکھا تمہارا کیمرہ اس نے قدر زور سے کیمرہ اس کے ہاتھ میں تھمایا وہ مسکرا کر رہے گیا شکریہ سنو تمہیں یوں اپنا اتنا قیمتی کیمرہ دے کر نہیں جانا چاہیے تھا میں اگر لے کر بھاگ جاتی تو وہ پھر مسکرایا مجھے پتا تھا تم ایسا نہ کر دی سینے پر ہاتھ باندے وہ اس کے این سامنے آ کھڑا ہوا اگر میری جگہ کوئی اور ہوتا تو تمہارا کیمرہ لے کر بھاگ چکا ہوتا تمہاری جگہ کوئی اور ہوتا تو میں کیمرہ ہرگس نہ دیتا وہ مسکراہر دبائی بہت سنجید کی سے بولا ہم وہ اس کی سنداز پر سر جھٹک کا سڑک کے دوسری جانی پھیلی دکانوں کی کتار کو دیکھنے لگی وہاں راشہ بڑھتا جا رہا تھا نشا نے اس بدتمیزی پر اس سے گھورا بھی مگر وہ اسے دیکھ بھی نہیں رہی تھی گھڑ سوار نے گردن چھکا کر کیمرے کی سکرین پر نگاہ ڈالی اور زیرے لب مسکرایا اچھی تصویر کھنچنے کا شکریہ تصویر دیکھ کر اس نے سر اٹھاتے ہوئے کہا اور کیمرہ کور میں ڈال دیا وہ پھر مغرور نظر آنے کی عدکاری کرتی جواب دیئے بینہ دکانوں کو دیکھتی رہی تم اس تصویر کا کیا کروکے اس کی بے رخی کے اثر کو کم کرنے کے لیے نشا نے بہت دوستانہ اندازوں سے مخاطب کیا میں بیس پرس بعد ایک سفر نامہ لکھوں گا اس کے فرنٹ پر یہ تصویر لگاؤں گا اور اس تصویر کا کیپشن کیا ہوگا نشا نے دلچسپی سے پوچھا میں اس کی نیچے لکھوں گا اس کو پیما کی تصویر جو راکہ پوشی سر کرنے جا رہا تھا وہ فخر سے بتا رہا تھا پریشے نے تیزی سے گردن کو ما کر اسے دیکھا اسے جھٹکا سا لگا تم؟ تم راکہ پوشی سر کرنے جا رہے ہو؟ بے اختیار پوچھ لینے کے بعد اسے یاد آیا کہ اس کو تو خود کو لا تعلق سائر کرنا تھا اسے پچتاوا سا ہوا ہاں پریشے کی بے ساختگی پر اس نے بڑی مشکل سے اپنی مسکراہت چھپائی تھی خیر راکہ پوشی سر کرنا تو کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے ایوریس یا کیٹو سر کرنا اصل کامیابی ہے کہہ کر وہ پھر سے دکانوں کو دیکھنے لگی ویسے کل ہم لوگ ایک ٹوئر کمپنی کے ساتھ کلام جا رہے ہیں نشا کے بتانے پر گھڑ سوار نے آنکھیں سکوڑ کر مال روڈ کی طرف دیکھا سن شائن ٹریولز کا دفتر سامنے ہی تھا اس نے جیسے ایک لمحے کو سوچا پھر بولا میں بھی کل کلام جا رہا ہوں سن شائن ٹریولز کے ساتھ تم کس کے ساتھ جا رہی ہو واقعی؟ تم تو ہمارے ساتھ جا رہے ہو نشا کوئی ست پاک سے اصحط خوشی ہوئی تھی پریشے کو کچھ شک سا ہوا یہ تو بہت اچھی بات ہے بیسے تمہاری دوست بھی جا رہی ہے کیا؟ مسکراہت لبوں تلے دبائے اس نے بہت معصومیت سے پوچھا پریشے نے رف قدر مزید موڑ لیا ہاں مگر تمہیں کیسے پتا یہ میری دوست ہیں؟ بہت آسان وہ خوبصورت ہے اس کے سنجیدہ انداز پر نشا ہنس پڑی جبکہ پریشے کے ماتے پر ناکواری کے شکن اُبھری میں نشا ہوں نشا سعید اور یہ میری قزن کم دوست ہے ڈاکٹر پریشے جانسیب پریشے اس نے اپنے یورپی لبوں لہجے میں اس کا نام دھرائیا پریشے نہیں پریشے میرے نام کے پیچھے کیوں پڑ گئی ہو نشا؟ خود کو یوں موضوعی گفتگو بنتے دیکھ کر وہ تنک آ کر اردو میں بولی یہ مینرز کی خلاف ہے تم دونوں کو میری موجودگی میں اپنی زبان میں بات نہیں کرنی چاہیے وہ مسلسل پریشے کو دیکھ رہا تھا ایک تو کمبخت بلا کا ہینسل تھا اوپر سے اتنے خوبصورت انزاز میں آنکھیں سکیڑ کر دیکھتا تھا وہ خامخواہ کنفیوس ہونے لگی مطلب کیا ہوا تمہاری قزن کے نام کا پری چہرہ لڑکی یہ ایران کی ایک شہزادی کا نام تھا اسی لئے تو میں اس کو پری کہتی ہوں تمہاری قزن پر سوٹ بھی کرتا ہے پری مطلب فیری ہماری زبان میں بھی فیری کو پری کہا جاتا ہے تم نے اپنا تعرف نہیں کر آیا اوہ سوری میں افقس ارسنان ہوں ترکی سے آیا ہوں ویسے پیشے کے لحاظ سے انجینئر ہوں مگر ساتھ ساتھ ایک تجربہ کار کلائمبر بھی ہوں تمہارے پاکستان میں دنیا کے سب سے خوبصورت پہاڑ راکہ پوشی کے لئے آیا ہوں اس نے جھک کر اپنا تعرف کروایا اور تم لوگ کیا کرتی ہو نشا ہمیں دیر ہو رہی ہے میں گاڑی کی طرف جاری ہوں تم نے چلنا ہے تو چلو قدر غصے سے کہہ کر وہ کھٹ کھٹ کرتی گاڑی کی طرف آگئی اجلت میں افق ارسنان کو خدا حافظ کہہ کر نشا دوڑتے قدموں کے ساتھ اس کے تک پہنچی تمہارا مسئلہ کیا ہے نشی نہ جان نہ پیچان خامخواہ کسی اجنبی وہ بھی گورے کے ساتھ یوں سر راکھ گپے لگانے لگی رائیونگ سیڈ کا دروازہ کھولتے ہوئے وہ نشا پر برس پڑی تھی چند گز کے فاستے پر وہ ترک سیا ان سفید چوکور بلوکس کے ساتھ ابھی تک کھڑا تھا دفتہاں اس نے پری کو دیکھ کر ہاتھ الائیا جسے اس نے نظر انداز کر دیا بھئی میرا مسلمان بھائی ہے ایک برادر اسلامی ملک سے آیا ہے ہمارا مہمان ہے میرا اسلامی فریضہ ہے کہ میں میں نیز بانی نبھاؤں اچھی طرح جانتی ہوں میں تمہیں مسلمان لڑکی گاڑی واپس اسلام آباد کے رستے پر ڈالتے ہوئے اس نے دانت پیسے تھے کیا ہم اب کسی اور ٹور کمپنی کے ساتھ نہ چلے جائیں اس بات کا تو ذکر ہی مت کرنا اگر ہم اس ٹور کمپنی کے ساتھ نہیں جائیں گے تو پھر بلکل نہیں جائیں گے نشا نے بڑے اتمنہان سے فیستہ سنایا وہ خاموشی سے ڈرائیونگ کرتی رہی آٹھ دن نیدہ آپا کے ساتھ یا آٹھ دن اس ترک سیاہ کے ساتھ اس کے پاس سے فی کی راستہ بچا تھا کیونکہ نیدہ آپا کے ساتھ آٹھ دن گزارنے کا تو وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی وہ نشا کو ڈراب کر کے گھر آئی تو فون بج رہا تھا اس نے کریڈر پر تھرہ ریسیور اٹھایا ہیلو تم اپنی خزن کے ساتھ کہاں جا رہی ہو ناگوار سا باسپورس کرنے والا لہجہ سیپ کا کالام اور بھی لوگ جا رہے ہیں مامو نے مجھ سے پوچھے بغیر تمہیں کیسے اکیلے جانے کی اجازت دے دی کیا آپ ہمارے خاندان کی لڑکیں دور افتادہ علاقوں میں باپ بھائی کے بغیر سڑکے ٹاپتی پھیریں گی وہ اس سے واضح طور پر ناراض تھا پاپا نے مجھے اجازت دے دی ہے سیف کہیں ایک نیا مسئلہ نہ کھڑا ہو جائے اس خیال سے اسے تھکا دیا مگر میں کہہ رہا ہوں کہ تم یوں نہیں جاؤ گی تم اپنی کزن کو منع کر دو تحکم برا انداز وہ بے بزی سے لب کاٹ کر رہ گی ہم سکول میں بھی تو ٹورز کے ساتھ چلے جاتے تھے ایک قابل اعتماع ٹریول ایجنسی کے ساتھ یہ یوں کہ نہیں ہے پریشے اس کا انداز دو ٹوک تھا بس تم اپنی کزن کو منع کر دو اچھا پریشے نے فون رکھ دیا چند لمحے آزردگی سے فون کو دیکھتی پھر نشا کا نمبر ملایا میری آواز سنے بغیر چین نہیں آرہا جو گھر پہنچتے ہی مجھے فون کھڑکا رہی ہو نشا میں کالام نہ جاؤں تو نشا ایک لمحے کو چپسی ہو گئی پری وہ کچھ دیر بعد بولی وہ ایک اچھا انسان ہے تم اس کے ساتھ ایک کمفرٹیبل فیل نہیں کرو گی بلیپ می پری نئی نشا سیف نے منع کیا ہے واتہ ہیل اس کا پارہ ہائی ہو گیا تھا وہ ہوتا کون ہے تمہیں منع کرنے والا میں تو ابھی تک تمہاری منگنی کو ہی قبول نہیں کر سکی تم دونے ایک دوسرے کے لیے ہو ہی نہیں لیکن تم نے شاید شادی سے پہلے ہی اس کی غلامی قبول کر لی ہے ٹھیک ہے فائن میں یوں ہی تمہارے لیے حلکان ہوتی ہوں جہنم میں جاؤ تم جہنم میں جائے سیف اور جہنم میں جائے اوف ارسلان ایک یاس مردہ مسکراہت پریشے کے لبوں پر بکھر گئی میں نے اس کی غلامی قبول نہیں کی اور سنو میں نے پروگرام بھی کینسل نہیں کیا لیکن اگر تم نے میرے نام کے ساتھ اوف کا نام بھی لگایا تو میں پروگرام کینسل کر ہی دوں گی مزید کچھ کہے بغیر اس نے پھون رکھ دیا اسے سیف کے غصے کی پرمانہ تھی کلام سے واپسی کے بعد اس کی اس سے شادی ہو ہی جانی تھی دل نے تب مر ہی جانا تھا اور شاید سیف جیسے انسان کے ساتھ زندگی کی شروعات کرنے کے بعد اسے کسی کی بھی پرمانہ رہے نہ دکھ کی نہ خوشی کی شاید تب وہ بے حص ہو جائیں مگر اس پہ حصی کے دور کے آغاز میں قبل صرف آٹھ دن وہ زندگی کے ساتھ گزارنا چاہتی تھی تیسری چوٹی اتوار چوبیس چولائی دوہزار پانچ پاپا کے دھیر ساری دعائیں لے کر وہ گھر کے گیٹ سے باہر کھڑی ٹور کمپنی کی بس میں چڑ گئی ان کا گائیڈ کم برائیور زفر اس کا سامان لوٹ کر کے ڈرائیونگ سیٹ پر آ گیا بس میں سے چار انجان چہرے دکھائی دیئے تھے وہ ایک نسبتاً پچھلی سیٹ پر کھڑگی کی طرف پیٹ گئی نشا یا وہ ترک سیاہ بھی تک نہیں آئے تھے کھلے شیشے سے آتی تھنڈی ہوا اس کی آنکھوں کو بند کر رہی تھی اس نے شیشہ بند کر دیا اور لیئرز میں کٹے سیاہ والوں کو انچی پونی ٹین میں باندھا دفتہن اسے دوسرے مساپنوں کا خیال آیا اس نے ایک سرسری نگاہ ان پر ڈالی اس کے بائیں طرف والی نشستوں کی کتار میں اس کے برابر ایک کم عمر لڑکی بیٹھی تھی عمر پہ مشکل بیس اکیس سال کندوں سے اوپر آتے کھلے وال جو ماتے پر بینڈز کی صورت میں کٹے تھے اور گوری رنگت وہ مہویت سے سڑک کے کنارے بھاگتے درختوں کو دیکھ رہی تھی اس نے سپیٹ راؤزر اور گھٹنوں تک کرتہ پہن رکھا تھا اور پاؤ میں سینڈل تھے دوسرے مسافروں میں پچاس پچپن سالہ ایک انکل تھے غالباً کوئی ریٹائرڈ آفسر یا کوئی امیر بزنس مین وہ خاصے وجیہ تھے اور سب سے اگلی سیٹ پر براجمان تھے ان کے علاوہ ایک جوڑا تھا بیوی قدر کرخت اور نک چڑی سی لگتی البتہ میہ بیبا سا تھا پریشے کو کیافہ شناسی سے گہری دلچسپی تھی صبح چین بجے کوئی وقت ہے جانے کا مجھے سونے بھی نہیں دیا نشا اس کے مقابل آ کر بیٹھی تو بس جو نشا کو پک کرنے رکی تھی پھر چل پڑی سو جو لمبا سفر ہے اس نے نشا کی خوابیدہ آنکھیں دیکھ کر کہا زفر نے اپنا آخری مسافر ایک آلہ درجے کے ہوتل سے اٹھایا تھا وہ بس میں داخل ہوا اور پریشے کی توقعات کے برعکس ان دونوں کی جانب آنے کے بجائے ریٹائرڈ صاحب کے ساتھ والی خالی نشست پر بیٹھ گیا اس نے تو گردن کو جمبش دے کر ان دونوں کی طرف دیکھا تک نہ تھا چونکہ وہ ان سے کافی آگے بیٹھا ہوا تھا اور وہ بھی بائیں کتار میں سو وہ اس کا محض دائیا کندہ بازو اور سر ہی پیچھے سے دیکھ سکتی تھی لائیڈ براؤن شرٹ سفید پینڈ وہی کل والی سلیو لیس ہلکی سی ٹوریس چیکٹ گردن میں لٹکتا مفلر پاؤں میں جوگرز وہ بھی بہت اچھا لگ رہا تھا ہاں آدھ اس کے سر پر ایک پی کیپ بھی تھی وہ کچھ دیر اسے دیکھتی رہی پھر نشا کی طرح سو گئی کوئی دو گھنٹے بعد اس کی آنکھ کھلی وہ لوگ ابھی تک حالتے سفر میں تھے نشا جاک چکی تھی اس نے چور نظروں سے افق کو دیکھا وہ اپنے سیل فون کے بٹن سے کھیر رہا تھا سنو پری تمہیں یہ شخص اچھا نہیں لگا نہیں اور میں اس کا ذکر نہیں کرنا جاتی وہ کھڑکے کے باہر دیکھنے لگی مگر میں کرنا چاہتی ہوں نشا بازد تھی ٹھیک ہے پھر جا کر اسی کے پاس بیٹھ جو بکی یہ سارا رستہ ہاموشی سے کٹا دین چڑے بس پشاور کی حدود میں داخل ہوئی سڑکوں پر خاصا رشتہ اپنے جوبن پر چمکتا سورج شہر کو جلزا رہا تھا کتنی گرمی ہے یہاں حالانکہ پشاور پہاڑوں پر واقع ہے یار اس سے تھنڈا تو ہمارا اس نامہ بات ہے نشا کو اپنا شہر یاد آیا ٹور کمپنی نے پہلے سے ایک متوس درجہ کے ہوتل میں ان کی بکنگ کروا رکھی تھی اس ہوتل کے باہر تنگ سی سڑک پر بے تہاشا رشت تھا سڑک کے اچھے خاصے حصے پر ریڑی والوں کا قبضہ تھا گاڑی ایک دھیلوان پر چڑھ کر ہوتل کے پارکنگ گیریہ تک آئی وہاں گاڑیوں کے ایک لمبی کتار تھی نوٹ پیڈ بس سے نکل کر نشا نے تبصرہ کیا پری ہوتل کی بلاندہ مارت کو دیکھنے کے بجائے اس سکون کو محسوس کر رہی تھی جو اتنی دیر ایک کی جگہ بیٹھے رہنے کے بعد کھڑے ہو کر اس کی ٹانگوں کو ملا تھا ترک سیاہ ان دونوں سے فاصلے پر کھڑا سفی جینس کی جیبوں میں ہار ڈالے آنکھیں سکیڑے اطراب کا جائزہ لے رہا تھا وہ اسے اپنی طرف متوجہ پا کر مسکر آیا پریشے نے نگاہوں کا رخ بدل لیا ہیلو کرلز کیسی ہو تم دونوں وہ ان کے قریب چلا آیا اوہ تو آپ ہمیں پہچانتے ہیں نشا کو اس کا پورا راستہ انہیں لفٹ نہ دینا بہت کھلا تھا سو تنس کیے بغیر نہ رہ سکی وہ جوابا ہنس پڑا میں نے سوچا صبح صبح نین سے بے حال ہوتے لوگوں کو نہ جگایا جائے ذرا کہیں پہنچائیں تو آرام سے گب شپ کرتے رہیں گے وہ مسکراہت دبائے سنجیدگی سے بولا پریشے ان دونوں کو چھوڑ کر اس تین ایچ لڑکی کے پیچھے چلتے ہوئے سیڑھیاں چڑھنے لگی ٹو فور سیکس نمبر کمرے میں پہنچ کر زفر نے چاوی اس کے حوالے کی وہ ٹریپل بیٹ روم اس کو نشا اور اس لڑکی کے ساتھ شیئر کرنا تھا اوکے شام کو ملاقات ہوگی افق ان دونوں سے کہہ کر ساتھ والے کمرے میں چلا گیا میاں بی بی سامنے والے کمرے میں چلے گئے میں ڈاکٹر پریشے جانزیب ہوں کمرے میں آ کر اپنے لبوں پہ مسکراہت سے جا کر اس نے اس لڑکی کی طرف ہاتھ بڑھایا میں عرصہ بخاری ہوں ویسے آپ کا نام بہت پیارا ہے پریشے وہ روکی اور تصریح کرنے والے عطاس میں بولی پریشے آپی آپی ان دونوں نے بیٹ پر بیٹت ہوئے قدر حیرت سے اسے دیکھا دراصل میں پاکستانی کزنز کو اگر بغیر آپی باجی کہے پلاؤں تو دادو انگریز کہہ کر ٹوکتی ہیں سو میں نے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ کسی پاکستانی لڑکی کو آپی باجی کہے بغیر نہیں بھولانا وہ دونوں ہنس پڑی کھانا انہوں نے ساتھ دکھایا تب تک تعرف کا سلسلہ مکمل ہو چکا تھا عرصہ کا تعلق لاہور سے تھا مگر بلی بڑی انگلینڈ میں تھی اردو لکھ اور پڑھ لیتی تھی مگر بولتی بہت مشکل سے تھی اس کے پاس اس کا ممری میں بھی ایک اچھا الپائن ریکارڈ تھا وہ زیادہ تر یورپی الپس سر کر چکی تھی اس کے علاوہ طبعہ میں اس نے خیشہ پنگمہ اور چوئیوں کو سر کیا تھا تم تو افق کے ساتھ راکہ پوشی جا رہی ہو نشا کو وہ معصوم اور ذہین سی لڑکی بہت اچھی لگی تھی ہاں اس نے سر ہلا دیا راکہ پوشی میرے نوول کی سیٹنگ ہے اوہ میں بتانا بھول گی میں رائٹر بھی ہوں دو نوول لکھ چکی ہوں یہ میرا تیسرا نوول ہے اتنی سی عمر میں دو نوول پریشے کو خوشکوار حیرت ہوئی تھی عرصہ ہنس پڑی محمد بن قاسم نے سترہ سال کی عمر میں سندھ فتح کیا تھا میں نے تو اس عمر میں صرف پہلا نوول لکھا تھا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے اچھا تو تمہارے نوول کی سٹوری کیا ہے اسے دلچسپی ہوئی ایک کوہ پیما ہیرو اور ایک کوہ پیما ہیروین کی راکہ پوشی سر کرنے کی رومانی داستان وہ مزے سے بولی نشہ سونے کے لیے لیٹ چکی تھی اینڈ ہیپی کرو گی یا ٹریجک کیونکہ ٹریجک اینڈ یادگار ہوتا ہے ویسے آپ نہیں آئیں گی راکہ پوشی آپ بتا رہی تھی کہ آپ بھی کلائمبر ہیں ہاں میں نے کمبریا کے کےٹو سکول لیکڈ ڈسٹرک سے ساتھ ہفتے کے کورسز کیے تھے مگر میں راکہ پوشی نہیں آئیں گی کہ مجھے اپنے فادر کی پرمیشن نہیں ہے کمبریا کےٹو سے اور سویس ایلپس کے علاوہ میں نے سپینٹی کو بھی سر کر رکھا ہے وہ مسکراتے ہوئے بتانے لگی اوہ بیسے آپ آتی تو مزہ آتا افق بھائی بہت اچھے ہیں میری ان سے ملاقات فلائٹ کے دوران ہوئی تھی وہ مصر سے آ رہے تھے اور میں انگلینڈ سے اب سوتے ہیں اس سے پہلے کہ وہ افق نامہ شروع کرتی پریشے نے اس کی بات کار دی عرصہ تابداری سے بستر پر لے گئی جلدی اسے نین نے آنکھ کھیرا پھر وہ شام تک سوتی رہی عرصہ اور نشہ صبح تڑکے ہی اٹھ گئی تھی اور بہ آواز بلند گپیں ہانگتے ہوئے انہوں نے اس سے بھی جکار ڈھالا تھا مگر وہ آنکھوں پر بازو رکھے سوتی بنی رہی دفتن دروازے پر دستک ہوئی پریشے کا دل زور سے دھڑکا تھا اس نے آنکھوں پر سے بازو نہیں اٹھایا پر وہ جانتی تھی کہ باہر کون تھا وہ دستک نہیں اپ ارسلان کی خوشبو پہ انچانتی تھی اندر آ سکتا ہوں اچھی لڑکیوں اس کا شرارت سے کھنکتا لہجہ پریشے کی سماعت سے ٹکرایا اس کی آنکھوں پر بازو نہ ہوتا تو وہ شاید اس کی پلکوں کا ارتعاش دیکھ لیتا لگتا ہے اچھی لڑکیوں کے بغیر دل نہیں لگ رہا آو بیٹھو وہ اتنا معذب شائستہ اور ہنسمک تھا کہ نشا اور ارسل فوراں اس کے لیے کھڑی ہو گی اور اسے کرسی پیش کی یوں ہی سمجھ لو وہ پریشے کے بیٹھ کے سامنے رکھی کرسی پر بیٹھ گیا کرسی اور بیٹھ کی پائنٹی کے درمیان فاستہ خاصا کام تھا جگہ تنگ تھی وہ بیٹھ تو گیا مگر اس کے جوگرز بیٹھ کا سیرہ کچھو رہے تھے میں اس زفر کو یادگار بنانا چاہتا ہوں اور بطور ایک اچھے سیاپ میں کوئی لمحہ فارغ نہیں بیٹھنا چاہتا سو پھر تم لوگ بتاؤ شام کا کیا پروگرام ہے اسے محسوس ہو رہا تھا کہ بولتے ہوئے بھی بھٹک بھٹک کر افق کی نگاہیں اسی کے چہرے پر پڑ رہی تھی جو اس نے اپنے سفیر بازو کی اوٹ میں آدھا چھپا رکھا تھا کمبل بھی گردن تک لے رکھا تھا صرف چہرے کا نچلا حصہ کھلا تھا پری اور چاہے تو کوئی پروگرام بناتے ہیں تمہاری دوست بہت زیادہ سوتی ہے کیا اس کے انداز سے پریشے کو لگا وہ جان گیا ہے کہ وہ سو نہیں رہی نہیں آج بس ذرا تھک کہ ہے تم اپنا پروگرام بتاؤ میں آج تمہارے پشاور کے بزار یہی کینڈنٹ اور سدر وغیرہ کے وغیرہ کھنگالنے کا سوچ رہا ہوں باقی ٹوریسٹ انٹریکشنز کل دیکھوں گا تو پھر ہم تینوں بھی آپ کے ساتھ چلتے ہیں افرک بھائی ایمر صاحب اور افتخار فیملی کی مرزی وہ جہاں بھی جائیں یا پھر ان سے پوچھ لیں عصہ متضب زب ہوئی وہ کپر بہت ریزرور ہے وہ یقینا ہم سے گھلنا ملنا پسند نہیں کریں گے ایمر صاحب تو آدھا گھنٹا ہوا کہیں چلے بھی گئے پھر ہم چاروں ساتھ چلتے ہیں مگر وہ ایک لمحے کو رکا پری کے کان کھڑے ہو گئے مگر کیا مگر ہو سکتے تمہاری دوست کو کوئی اعتراض ہو ارے نہیں وہ بہت نائزر سویٹ ہے اسے کوئی اعتراض نہیں ہوگا ویسے نشا مجھے بہت خوشی ہوئی تھی جب تم نے مجھے بتایا کہ تمہاری دوست میری بہت تعریف کر رہی تھی پریشن ایک جھٹکے سے کمبل اتارا اور تیزی سے سیدھی ہوئی میں نے ایسا کب کا تھا افق کا کہہ کھا بے اختیار بلاند ہوا اسے اپنی ہماکر پر شرمند کی ہوئی نشا اور عرصہ قدر حیران تھی انہیں ابھی لطیفہ سمجھ میں نہیں آیا تھا تم اٹھ گی میں سمجھیں سو رہی ہو میرے سر پر جب تم لوگ گول میں اس کانفرسٹ کر رہے ہو میں بھلا کیسے سون سے سو سکتی تھی اپنی شرمند کی چھپانے کو اس نے غصہ کا سہارا لیا اور بستر سے نیچے اتر گئی ڈریسنگ روم جانے کے راستے میں افق کی لمبی ٹانکیں ہائر تھی اسے قریب آتا دے کر اس نے پیر سمیٹ لیے وہ پیر پٹکتے ہوئے اس دنگ جنگہ سے گزری سوری پری میں مزاق کر رہا تھا وہ بمشکن ہسی کنٹرول کرتے معذرت کرنے لگا مگر وہ جھنجلاتی ہوئی زور زور سے علماری کے پٹ کھول بند کرتی رہی اچھی لڑکیوں تیار ہو کر لابی میں آ جاؤ تمہارے پاس صرف پندرہ میٹ ہیں وہ جانے کے لیے اٹھ کڑا ہوا تو پری نے کنکھیوں سے اسے دیکھا اس نے لباس تبدیل کر لیا تھا ہمیشہ کتنا شرٹ کی آستینیں آدھی مگر رنگ سیاہ تھا اور اوپر سفیر ٹوریس جیکٹ گردن کے گرد بندہ ہوا بلکل سرخ مفلر رائٹ پاس ارسا نے تابداری دکھائی وہ مسکراتے ہوئے ایک نگاہ پریشے پر ڈال کر واہی نکل گیا وہ اوف کہتے کلس کر رہ گئی ان پندرہ میٹ پہ پریشے نے کوئی دو سو دفعہ ان دونوں کو ضرور پروگرام بنانا تھا تم نے اس کے ساتھ سنایا تھا نشا دھیڑ بنی سنتی رہی ارسا کولبتہ حیرت ہوئی تھی یہ پریشے آپی کو کوئی لڑائی ہوئی ہے اوفق بھائی سے وہ تو اتنے کیرنگ اور سویٹ ہیں یہ صدیوں کی داستان ہے تمہیں ایک شام میں سمجھ نہیں آ سکتی نشا نے آ بھر کر کہا ہیر پرش کرتے پریشے کے ہاتھ ایک لمحے کو تھمے تھے وہ اندر سے کام کر رہ گی پلٹ کر ایک شاکی نظر نشا پر ڈالی اور دوسری اپنی انگلی پر موجود انگوٹھی پر نشا نے ناپروائی سے کندے اچھکا دیے ارسا کے سر کے اوپر سے سب کچھ گزر گیا تھا وہ پیر پٹک کر باتھروم میں چلی گئی نشا کی بات وہ عموماً مانا نہیں کر دی تھی مگر اب اس کے پاس کوئی دوسرا راستہ نہ تھا نشا اور ارسا چلی جاتی تو اس نے بھلا کیا قصور کیا تھا جب وہ اکیلی چھوٹے سے کمرے میں بیٹھی رہتی یوں بھی اوفق کے ساتھ مارکٹ جانا اسے برا نہیں لگ رہا تھا البتہ یوں ظاہر کرنا وہ اپنا فرض سمجھتی تھی پارکنگ ایریا میں کھڑی ٹور کمپنی کی بس کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑا اوفق کو اس کا انتظار کر رہا تھا انہیں دیکھ کر سیدھا ہو گیا ایک استقبالیا مسکراہٹ نے اس کے لبوں کا آہاتہ کیا پی کیپ بھی اب اس کے سر پر تھی کینٹ چلتے ہیں یہاں سے بہت قریب ہے ان کی رہنمائی کرتے ہوئے وہ ہوتل کے پارکنگ ایریا سے نیچے سڑک تک جاتی ڈھیلان پر اتر رہا تھا تم ترکی سے آئے ہو یا صوبے سرحد سے نشا کو اس کی پشاور اور اردگرد کے مطالق معلومات حیران کرتی تھی وہ یہ بے اختیار ہنس پڑا بس پچھلی دفعہ ادھر آیا تھا تو خاصے دن یہاں گزارے تھے اس لئے آئیڈیا ہو گیا ہے پچھلی دفعہ کب آئے تھے دو سال پہلے وہ لوگ ڈھیلان اتر کر نیچے سڑک پر آ چکے تھے سڑک اچھی خاصی کھولی تھی مگر پھلوں کی ریڈیوں اور خوانچہ فروشوں کے باہمی تعاون سے اب بہت تنک ہو چکی تھی اس جگہ ہوتلز تھے یا پی سی او دو سال پہلے کیا سیرو سیاحت کے لیے آئے تھے ریڈیوں سے دونوں طرف میں گھیری سڑک پر راستہ بنا کر چلنا بہت مشکل تھا پھر بھی وہ بہت دھیان سے ان دونوں کی گبتگو سن رہی تھی ہاں سیرو سیاحت کے لیے اور بولتے بولتے وہ یک تم خاموش ہو گیا اور بس کچھ کام تھا وہ صاف ٹال گیا نیشہ لاکیات سے اتنی تو آگا تھی کہ اگر وہ ٹال رہا تھا تو وہ اس کے کام کی تفصیل نہ پوچھتی افق نے ٹیکسی روکی ٹیکسی والا انگریزی سے نابل تھا سو کرائے کا معاملہ نیشہ نے ہی تہ کیا کینٹ کی خوبصورت دکانوں کے باہر راستگی سے چلتے ہوئے وہ چاروں خاصی دیر تک منڈو شاپنگ کرتے رہے پھر عرصہ ان کو چھوڑ کر سعید بک بینک کی طرف چلی گئی وہ تینوں ایک جولری شاپ میں داخل ہو گئی یہ تفاق ہی تھا کہ جب نیشہ مختلف ائرنگز دیکھ رہی تھی تو اپنی ڈھیلی پونی کو گست ہوئے پریشے کے بالوں کو جکڑا ربر بینٹ ٹوٹ گیا اس کے بعد کسی آبشا کی طرح کمر پر آگے نیشی تمہارے پاس کوئی کیچر ہے ایک لمبے لیئرز میں کٹے بالوں کو سنبھالتی وہ پریشانی سے نیشہ سے بولی اپنا خریدتے ہوئے تمہیں موت پڑتی ہے وہ بہت مسروف تیس سو کھٹ سے بولی تفاہ ہو جاؤ وہ بڑھ بڑھاتے ہوئے سامنے شوکیس پر بڑی باسکٹ میں رکھے کیچرز اور پونیاں دیکھنے لگی یہ کیسا ہے اس نے چونکر سر اٹھایا افق ہاتھ میں کیچر لیو سے دکھا رہا تھا اس نے نظریں چھکا کر کیچر کو دیکھا وہ سنور کلر کا تھا اس کے ایک طرف گول بڑا سا فروزی رنگ کا پتھر جبکہ دوسری طرف سبز اور نیلا دورنگ کا پتھر جڑا تھا اچھا ہے اس نے خوبصورت کیچر لینے کے لیے ہاتھ پڑھایا افق نے وہ اس کی ہتیلی پر رکھنا چاہا پکڑتے پکڑتے وہ زمین پر گر پڑا وہ گھبرا کر چھکی اور کیچر اٹھا لیا اس نے اس کے دو رنگے پتھر کے درمیان ضرب لگنے سے ایک ہلکی سی سیدھی لکیر پڑ گئی تھی ٹوٹ تو نہیں گیا وہ پوچھ رہا تھا اس نے نفی میں گردن کو جمبش دی پھر اسے نظر انداز کر کے سیلزمن سے قیمت پوچھی دو سو پچاس روپے افق نے پیسے دکاندار کی طرف پڑھائے سوری یہ میں خود خرید ہوں گی اس نے دبی آواز میں سے ٹوکا میں اس لالچ میں تمہیں یہ گفٹ کر رہا ہوں کہ کل تم بھی مجھے کوئی چیز گفٹ کرو گی میں گفٹس نہ دیتی ہوں نہ دیتی ہوں اس نے پرس سے پیسے نکالے مگر میں دیتا بھی ہوں اور لینا بھی پسند کرتا ہوں بزیت تھا اس سے نظر انداز کرتے ہوئے اس نے پیسے سیلزمن کو تھمائی خاکی لفافے میں پیک کیا گیا کیچر نکال کر بالوں میں لگایا اور نشا کی طرف آگئی عرصہ کے آنے اور نشا کی شاپنگ مکمل ہو جانے کے بعد وہ لوگ باہر نکل آئے باہر اندیرہ پھیل رہا تھا شاپس کے اندر اور باہر روشنیاں جگمگانے لگی تھی سٹریٹ نائٹس اور سائن پورٹس بھی روشن ہو گئے تھے رات کے کھانے کے لیے میں تم لوگوں کو پشاور کے بہترین ریسٹورنٹ لے چلوں گا وہ ان کے دائیں طرف جیبوں میں ہارٹ ڈالے سامنے دیکھتے ہوئے چل رہا تھا وہ اس کی جانب دیکھنے سے گریز کر رہی تھی پی سی عرصہ نے چھٹ پوچھا نہیں میں بدمسہ باسی اور پھیکے کھانوں سے لطفندوس نہیں ہوتا میں تمہیں ایک بہتر جگہ لے کر جا رہا ہوں شہر کی تنگ و تاریخ گلیوں سے ٹیکسی میں گزرتے ہوئے انہیں وہ ایک ایسی تنگ گلی میں لے آیا جہاں بے تہاشا تیسرے درجے کے ریسٹورنٹ بنے تھے فضا میں ہر طرف مزیدہ خوشبو پھیلی تھی وہ انہیں نمک منڈی لے آیا تھا پریشے کو حیرت ہوئی وہ اس کے ملک سے اس سے زیادہ جانتا تھا نمک منڈی کی نمک والی گڑائی کھا کر جب وہ لوگ وہاں سے نکلے تو نشانے بے اختیار پوچھ لیا تو مگر ان جگہ پر اتنی دفعہ گھوم چکے ہو تو اب پھر کیوں اندھر آئے ہو یہی تو میں کہہ رہی تھی اچھے بھلے ہم جولائی میں ہی را کا پوشی کلائم شروع کر دیتے خوام خواہی در آنے کی کیا ضرورت تھی پتہ نہیں افق بھائی کو اچانک ان علاقوں کا وزٹ کرنے کا خیال کیوں آ گیا اور مجھے بھی سال گھسیٹ لائے عرضہ بے اختیار بولوٹھی افق نے کوئی جواب نہیں دیا اپنے ہوتل کے کمرے میں واپس آ کر نشا پھر ردپل لسانت تھی میں نے اتنا سوفٹ نائس اور اچھا انسان زندگی میں پہلی دفعہ دیکھا ہے اور نہیں تو کیا جتنی معلومات ان علاقوں کے متعلق انہیں ہیں میرا خیال ہے وہ ایک بہت کامیاب سفرنامہ نگار بن سکتے ہیں رہنے دو عرصہ وہ جو ٹی بی ٹرالی کے قریب کھڑی بوتل مو سے لگائے پانی پیری تھی قدرے چڑھ کر بوتل مو سے ہٹا کر بولی یہ مغربی دنیا کے لوگ ہمارے ملک میں آ کر معلومات اس لیے اکٹھی نہیں کرتے کہ عالمی دنیا کو ہمارا سوفٹ ایمیج دکھائیں بلکہ اگر تم ان گوروں کے سفرنامے اٹھا کر پڑھو تو تمہیں علم ہوگا کہ یہ لوگ ہمارے بارے میں کیا کیا زہر اگلتے ہیں ہمیں جاہیر پسماندہ اور غیر ترقی آفتہ کہتے ہیں تمہارے یو فکر سنان بھی ترکی جا کر یہی کام کریں گے سفرنامہ لکھ کر عالمی برادری کو یہ بتائیں گے کہ ہمارا ملک کتنا قدامت پسند غریب اور سہولیات سے نابلد ہے یہاں کتنی گندگی اور بدنظمی ہیں یہ سارے ایک جیسے ہوتے ہیں پروپاگینڈا کرنے والے بوتل رکھ کر وہ پلٹی تو ساکت رہ گئی افق لب بھینجے دروازے کے بیچ کڑا تھا وہ یقیناً ٹیکسی کا کرایا ادا کر کے انہیں شب بخیر کہنے آیا تھا اور چونکہ وہ عرصہ کے لیے انگلیش میں بات کر رہی تھی تو نہ سن لینے کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا وہ یقدم تیز تیز قدم اٹھاتا رہداری سے واپس پلٹ گیا نیشہ اور عرصہ نے بے بسی سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اس کی ناراضی وہ محسوس کر چکی تھی احساس تو اس سے بھی تھا اندر سے وہ بہت پشیمان اور بیچین بھی تھی مگر خاموشی سے لیٹ گئی اور تکیاں مو پر رکھ لیا تمہارے پیسے نیشہ نے اس کی بیٹ سائیڈ ٹیبل پر دو سو پچاس سرپے رکھے تو اس نے حیرت سے تکیاں چیرے سے لٹایا کون سے پیسے وہ اس جلری شعب والے نے واپس کیے تھے کہہ رہا تھا تم نے زائد دے دیئے ہیں تم اس وقت عرصہ سے بات کر رہی تھی میں دینا بھول گئی اس کے انداز میں ہلکی سی خوب کی تھی وہ کچھ دیر تو کچھ بول ہی نہ سکی کیچر جو اس نے بہت استحقاق سے لگا رکھا تھا اس کی ادائیگی اس شخص نے کی تھی جس کی وہ چند منت پہلے بیزتی کر چکی تھی اس کا دل چاہا کہ وہ ٹھائیس سو روپے اسی وقت اس کے موں پر مار آئے اور وہ مار بھی آتی مگر اس نے ایمر صاحب کے ساتھ کمرہ شیئر کیا تھا اور پھر جو کمرہ اور پھر جو کچھ وہ کر چکی تھی سو اب مجبوری تھی وہ خاموشی سے سونے کے لیے لیڈ گئی پیسے اس نے پرس میں رکھ لیے جتنا وہ اس سے دور پھاگنے کی کوشش کر دی وہ اتنا اس کے رستے میں آ رہا تھا موسیقی موسیقی